بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس چیز سے کہ نہیں بس کھڑے ہو جاؤ نہیں ایسے چھوڑ دو یہ سیچویشن چھوڑ دو بس قتم جو ہو گیا سو ہو گیا ایسے سمجھاتی ہیں تو پھر میں سمجھ جاتی ہوں تو باقی جو ہے نا آج میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرے اس والے معاملے میں نا میرے ساتھ جتنی غیروں نے مطلب جن کے ساتھ میری دعا سلام تھی میرے غیروں نے میرا بڑا ساتھ دی ہے اور بات امیری غریبی کی بلکل نہیں ہوتی اگر آپ میں تھوڑی اسی بھی سنس ہے رکھ رکھاؤ ہے اگلے کا خیال ہے تو آپ بڑے سے بڑے امیر سے بھی آپ زیادہ اچھے ہو اور جس میں رکھ رکھاؤ نہیں ہے اگلے کا ایک تہذیب لحاظ اور اگلے کی آرام سکون کا خیال نہیں ہے جائے آپ کے پاس جتنا بھی پیسہ ہونا تو وہ فضول ہے تو وہ ایک جہالت میں آ جاتا ہے تو جہالت سے بہتر ہے کہ اگر ہمارے پاس تھوڑی ہو لیکن سنسیبل ہو رکھ رکھاؤ ہو تو وہ میرے خیال میں زیادہ اچھا ہے تو ہسپنڈ میرے پانچ ٹائم اب بھی پانچ ٹائم ہی نماز پڑھتے ہیں یہ کہ اب جائے نماز پہ نہیں پڑھتے لیکن چیر پہ پڑھ لیتے ہیں یا ویر چیر پہ پڑھ لیتے ہیں ماشاءاللہ سے کافی بہتر ہو گئی ہے ان کی طبیعت اب آہستہ آہستہ ریکاور ہو رہے ہیں تو میں ابھی یہاں پہ بنا رہی تھی ناشتہ تو ان کو ریکاور کرتے کرتے گھر کو زنبھالنا ہسپنڈ کی کنڈیشن دیکھنا پھر بچے ہیں اور پھر سب سے زیادہ جو ہوتا ہے خیال وہ آنے والے وقت کا ہوتا ہے کہ آنے والا وقت تو ہمارے لیے کیسا ہوگا تو اس کی کیسے پلاننگ کرنی ہے یہ زیادہ میرے لیے ہمیشہ یہ زیادہ میرے ذہن میں چلے ہیں اور یہ زیادہ اس چیز نے مجھے ٹیس کی ہے تو خیر اللہ پاک کا شکر اللہ پاک سے دعائیں کر رہی ہوں کہ یا اللہ تو ہی بہتر ہے مسبب الاسباب ہے تو اللہ پاک انشاءاللہ سب ٹھیک کر دیں گے آج میں بنا رہی تھی علو والے پراتھے اور کیونکہ ناشتہ میرے گھر میں لیٹ ہی بنتا ہے زبو سب وائلڈ انڈے اور چائے پی لیتے ہیں اور اس کے بعد بس ہر کوئی اپنے اپنے کام میں بزی ہو جاتا ہے تو میں بھی کچن میں بس ہولے ہولے لگ جاتی ہوں پھر جو کچھ بنانا ہوتا ہے آج میرا دل تا علو والے پراتھے بنا لیتی ہوں تو پھر علو والے پراتھے بنائیں یہاں پہ امی کے ساتھ میری امامی بھی آئی ہوئی تھی تو بس ان کے ساتھ بیٹھی میں چائے پی رہی تھی اور تھوڑی سی میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں کیونکہ آپ سب لوگوں نے اتنا پیار دی ہے میری پریشانی میں میرے سات پریشان ہوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ آپ کو ذرا ہس کے دکھا دوں تاکہ جتنے بھی لوگ میرے لیے پریشان ہیں تو ان کی دعاوں کے صدقے اللہ پاک ان پہ بھی رحم کرے اور مجھ پہ بھی رحم ہو گئے تو شکر اللہ پاک کا بھالا تھوڑے سنبھل رہی ہے مچیں ساری میں نے ساف کر دی ہیں ابھی یہاں سے سمیٹ لیتے ہیں یہاں پہ میں کھانے کی تیاری کر رہی ہوں اور میں نے آج بنایا تھا چکن اور مٹن مالے چاول ایک سالن اور ایک چاول بنا لیتی ہوں اس طرح گزارہ ہو جاتا ہے شام تک کا ہو جاتا ہے یہ کہ اگر دن میں چاول کھائے جاتے ہیں تو چلو شام میں پہ روٹی سالن تو لازمی ہی کھائے جاتا ہے تو وہ پھر کام آیا تھا میں پھر ایک ہی دوہ کوکنگ کر لیتی ہوں پھر جام میں صرف روٹی بنا لی یا اور بھی بی سیو کام کچن کے نکل آتے ہیں جب کام کرنے ہوں ساتھ میں میرے پاس رکھا تھا کیمہ تو میں نے کچھے کیمے کے کباب بھی بنائے تھے اس دن میں نے بنائے تھے ساروں کو اتنے پسند آئے تھے میرے پاس آج کیمہ رکھا تھا میں نے سوچا کہ چلو پھر سے آج کچھے کیمے کے کباب بھی ساتھ بنا لیتی ہوں اچھا جی ابھی میرے کباب تو تھوڑے سی ڈن ہو گیا تو میں بھی اس میں ڈال دوں گی آلو سوسس ڈالوں گی جیسے یہ سراشا سوس ہے یہ تھوڑی سی ڈالوں گی یہاں پر یہ ڈال دوں گی نمک ڈال دیتے ہیں سراشا سوس تھوڑا سا میں اس میں ڈال دوں گی کچپ یہ کباب بڑے مزے کے لگتے ہیں کٹی میرے ڈال دیں یہ آپ کی مرضی آپ ڈالنا چاہے لیکن اچھی لگے گی تھوڑے سی نا آلو کیونکہ پھیکے ہوتے ہیں تو یہ سپائسی ہو جائیں گے ابھی اسے مکس کرتے ہیں یہاں پھیکے ہیں یہاں پھیکے ہیں تو یہاں پھیکے ہیں آپ کو بے آلو کیا آپ کو بے آلو کیا بے آلو کیлагو کچھ خانہ پینہ ہو گئے میں نے ٹیبل بھی صاف کر لیا اب آگئی ہے میں نے چولے کی باری اور آپ کا پتہ ہے جب چولے پہ کوکنگ کریں اور خاص طور پہ یہ جو تڑکے وڑکے والی جسرہ کباب بنتے ہیں دھوما اٹھتا ہے ساتھ میں آئل اٹھتا ہے تو ہٹ بھی ذرا خراب ہو جاتا ہے چولہ بھی تو میں پھر ایسا کرتی ہوں کہ فوراں سے گرم پانی سے نا اسے ذرا صاف کر لیتی ہوں تو جو مٹی کی اور چکنائی کی تازہ تازہ تہہر ہے وہ تو میں اتار دیتی ہوں اسے ذرا چولہ صاف رہتا ہے اور یہ ہمارے ساتھ ذرا چلتا بھی کافی دے رہے اگر ہم اسے ایک دفعہ صاف کریں اور پھر چھوڑ دیں سارا دن اس پہ کوکنگ ہوتی رہے نیکسٹ ڈی پھر اسے صاف کریں تو وہ پھر آپ کو وہ چولہ ریزلٹ نہیں دے گا اس پہ ہلکی ہلکی سی چکنائی مٹی اور چیزوں کی تہہ جمتے جمتے نہ پھر وہ جمی جاتی ہے چولے کے بارے میں ابھی تک مجھے انسٹا پہ اتنے میسیجز آ رہے ہیں کہ یہ بتائیں کہاں سے لی ہے کتنے کا لی ہے میں نے کئی بار بتایا ہے اور یہ میرے ساتھ چل بھی بہت اچھا رہا ہے سلنڈر پہ تو یہ بہت اچھا چال رہا ہے تو دودھ میں ابھی رکھا تھا میں بھول گئی تھی دودھ میرے ذہن سے نکل گیا تھا کہ اس کو گرم کرنا ہے میں دودھ ساتھ میں بائل کر رہی تھی اور شام کے ٹائم میں گرین ٹی بھی بناتی ہوں اچھا میں نے آپ کو اپنی جو میں لے لے کے آئی تھی چینک مجھے اس کا بھی ریویو آپ کو دینا ہے میں نے اسے اچھے سے واش کر کے پانی بائل کر کے رکھا ہے تو ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ وہ کتنا اچھا کام کر رہی ہے میں ابھی بنا رہی تھی گرین ٹی اچھا جب بھی آپ ایسی چیزیں لیں سٹیل والی یا اس طرح کی تو اسے دھو کے ہمیشہ صاف کپڑے سے صاف کریں کبھی بھی اسے پانی کے آپ کترے مت رکنے دیں کیونکہ جب وہ پانی کے کترے رکیں گے اسی سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے اسے یہ خراب ہونا کیونکہ اس کے نشان پانی کے جمتے جمتے انڈ جم جاتے ہیں اور انڈ یہ اتنی گندی لگتی ہے نا تو آپ ہمیشہ اسے دھو کے اسے صاف کپڑے سے ڈرائے کر لیں اور ڈرائے کرنے کے بعد آپ اسے سارا دن بے شک استعمال کریں نیکسٹ ڈے آپ اسے دھو لیں البتہ اگر پانی ہی گرم کرنا پھر بھی اگر ناز ہونے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن یہ صاف ہو ایسے چمکتی رہے جیسے یہ ابھی آئی ہے شام کا ٹائم ہے جس میں دودھ پینا ہوگا اسے دودھ دے دوں گی کیونکہ میڈیسن لینی ہوتی ہیں امینے بھی لینی ہوتی ہیں اور میری ہسپیڈنے بھی لینی ہوتی ہیں تو دودھ دے دوں گی اور میں گرین ٹی پیوں گی کیونکہ مجھے شام کی ٹائم میں گرین ٹی بہت زیادہ پسند ہے اور گرین ٹی میں ہنی روید لیمن کے ساتھ بناتی ہوں اس کا ٹیسٹ ہی الگ ہوتا ہے وہ آپ اسے کبھی بھی بور نہیں ہوں گے اکثر لوگ گرین ٹی اس لیے نہیں پیتے کہ وہ ٹیسٹ لیس ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ٹیسٹ لیس ہے اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے ہمیں اچھی نہیں لگتی تو آپ اس میں تھوڑا سا لیمن اور تھوڑا سا ہنی وہ ملا کے پیئیں تو آپ کو انشاءاللہ بہت پسند ہے